نیکسٹ ہے سیلیٹس سیلیا جن کے ان پر موجود ہوتے ہیں انہیں ہم نے کہا یہ سیلیٹس ہیں جن میں سیلیا موجود ہوتے ہیں وہ سیلیٹس کہہ لاتے ہیں کیونکہ سیلیا ان کے پوری باڈی کے اوپر جو ہے نا کور کیا ہوتا ہے ٹھیک ہے لیکن ان کی شیپ چینجی بل ہوتی ہے شیپ تبدیل کی جا سکتی ہے ان کی شیپ فلیکسیبل ہوتی ہے سیلیا ہیئر لائک سٹرکچر سمال ہیئر لائک سٹرکچر پلیجلوم کی طرح کی ہوتے ہیں جیسا کہ یہاں پر دکھایا جا رہا ہے یہ دیکھیں اگر غور سے اس ایمیج کو تصویر کو تو یہاں پر اگر غور سے دکھا جائے تو یہ تھرڈ لائک سٹرکچر جو ہمیں نظر آ رہے ہیں یہ سارے کے سارے سیلیا ہیں جیسا کہ پرامیشیم ٹپوری باڈی کے اوپر تمام کے تمام سیلیا موجود ہوتے ہیں چند ایک سیلیا جو ہے وہ سیشائل ہوتے ہیں زمین کے سات اٹیش ہوتے ہوurar زندگی گزار دیتے ہیں چند ایک 온 ری مووین بھی ہوتے ہیں یہاں ایک important character ہے تمام ر goodies ہے وہ یہ ہے کہ ان میں دو قسم کے nich drew Schrottوب پائے جاتی ہیں ٹھیک ہے یہ کوئی مایکرو نیوکلیائی کہتے ہیں ایک کوئی مایکرو نیوکلیائی کہتے ہیں جو مایکرو نیوکلیائی ہوتا ہے یا نیوکلیس ہوتا ہے وہ میٹیمبلیزم اور گروتھ کے کام آتا ہے وہ باڈی فنکشن کو کنٹرول کرنے کے کام آتا ہے وہ فیزیولوجی کو کنٹرول کرنے کے کام آتا ہے وہ سیل کے اندر تمام کے تمام ہونے والے تمام کے تمام حصوں کو تمام کے تمام کاموں کو کنٹرول کر رہا ہوتا ہے ٹھیک ہے جبکہ جو مایکرو نیوکلیائی ہوتا ہے ٹھیک ہے وہ ڈیپلائیڈ ہوتا ہے ڈیپلائیڈ مین اس میں ٹو ہن دو نمبر آف کپیز جو ہیں کروموسوم کی دو کپیز اس کے اندر موجود ہوتی ہیں اور وہ سیکشل ریپروڈکشن میں سیکشل ریپروڈکشن میں وہ کام آتا ہے جو مایکرو نیوکلیس ہوتا ہے جو میٹابولیزم کو کنٹرول کر رہا ہوتا ہے باڈی کے فنکشن کو کنٹرول کر رہا ہوتا ہے وہی سے دات فیزیولوجی آف دا باڈی اس کنٹرول بای دا مایکرو نیوکلیس مایکرو نیوکلیس وہ پولیپلائیڈ ہوتا ہے پولیپلائیڈ مطلب اس میں بہت زیادہ مقدار میں بہت زیادہ کپیز جو ہے جنیٹک میکپ کی جینز کی کروموسوم کی بہت ساری کپیز جو ہے وہ موجود ہوتی ہیں اچھا یہ جو فلیجلہ ہوتی ہیں یا سیلیا ہوتے ہیں یہ بڑی پریسائز مومنٹ کرتے ہیں اگر فلیجلہ موجود ہیں یا سیلیا موجود ہیں تو یہ کوائڈینیٹڈ مومنٹ کرتے ہیں ایک دوسرے کے ساتھ مل کر مومنٹ کرتے ہیں یہ ہمیشہ جو ہے ایک کے بعد دوسرا بیٹ کرے گا یہ بہت ہی پریسائز مومنٹ ہوتی ہے جیسے ہم چل رہے ہوتے ہیں تو ایسا کبھی نہیں ہوتا تاکہ دونوں پاؤں زمین پر ہوں یا دونوں پاؤں جو ہیں وہ ہوا میں ہوں ایک پاؤں زمین پر ہوتا ہے سپورٹ کے لیے دوسرا پاؤں ہوا میں ہوتا ہے تاکہ اسے آگے رکھ کے سفر دائے گیا جا سکے مومنٹ کی جا سکے حرکت کی جا سکے سیم اسی طرح ان کی مومنٹ بھی کوارڈینیٹڈ فیشن میں ہوتی ہے یہ فرورڈ بھی جا سکتے ہیں بیک ورڈ بھی جا سکتے ہیں دونوں طرح سے یہ مومنٹ کر سکتے ہیں آگے کی طرف بھی جا سکتے ہیں بیک ورڈ بھی جا سکتے ہیں ٹرن آراؤنڈ بھی کر سکتے ہیں یہ مومنٹ next one ہے فورا مینفرانز ایکٹینو بوڈز وہ والے جاندہ جن میں تیسٹس پائے جاتے ہیں شیلز پائے جاتے ہیں جن کی بوڈی کے باہر جو ہے تیسٹ پائے جاتا ہے شیل پائے جاتا ہے اسے ہم فورا مینفرانز ایکٹینو پوڈز کی گلاس میں رکھتے ہیں فورا مینفرانز کے جو شیلز ہیں وہ کلشم سے جب گیکٹینو پوڈز کے سیلیکا سے بنے ہوتے ہیں سیلیکا ریت کو کہتے ہیں سیلیکیٹس وغیرہ ان کے شیل میں ان کے ٹیسٹس میں سمال پوڈز ہوتے ہیں چھوٹے چھوٹے شراخ ہوتے ہیں جہاں سے وہ سوڈو پوڈیا یا سائٹو پلازمک پروڈیکشنز یا سائٹو پلازم کے تھریڈ یا سائٹو پلازم کی ایکسٹینشنز سیل میمبرین کے ساتھ باڈی کے باہر موجود ہوتا ہے نکلا ہوا ہوتا ہے ان میسٹیکی سبسٹانس ان سائٹو پلازمک پروڈیکشنز کے درمیان میں سٹیکی سبسٹانس موجود ہوتا ہے میوسیل ایجینیس سبسٹانس موجود ہوتا ہے چپکنے والا مادہ موجود ہوتا ہے تاکہ باہر سے آنے والا جاندار جو ہے وہ اس میں سٹیک کر جائے پھنس جائے انٹینگل ہوں جائے اور اسے وہ استعمال کر لیں وہ اسے یوٹلائز کر لیں یوز کر لیں ٹھیک ہے تو یہ جو ہے یہ گری مڈ بناتے ہیں جب یہ زمین کے سمندر میں تہہ میں چلے جائیں وہاں پر یہ گری مڈ بنا دیتے ہیں وہاں پر گری کلر کا سبسٹانس بنا دیتے ہیں جسے بعد میں ہم چاک یا لائم سٹون کے ڈیپوزٹس وہاں سے نکالتے ہیں اپی کمپلیکشن اپی کمپلیکشن پروٹوزا کی سب کلاس ہے یہ پیرا سائٹی کلاس ہے یہاں پہ سارے کے سارے پیرا سائٹ اس کے اندر رکھے گئے ہیں پیرا سائٹ کے بارے میں ہم نے ڈسکس کیا پیرا سائٹ is the animal that live in within or outside the body of the host and get a nutrient from it وہاں سے وہ خوراک حاصل کرتا ہے کسی بھی خوراک کے اندر اس کی باڈی کے اوپر رہتا ہے اور وہاں سے خوراک حاصل کرتا ہے جیسے کہ ہم نے بات کی تھی ملیریا کے بارے میں کہ سی سی فلائی کے ذریعے جو ہے وہ موگ کرتا ہے سی سی فلائی کے ذریعے ایک حوث سے دوسرے حوث میں ٹرانسفر ہوتا ہے اس کا ٹرانسفر میکنیزم یہ ہے اور یہ باڈی فلیکسنگ کے ذریعے موومنٹ کرتا ہے ان کے پاس کوئی سپیسیفک سٹرکشر کو خاص قسم کے سٹرکشر نہیں ہوتے موشن موشن حرکت کو کہہ دیں لوکو موشن لوکیشن برڈ لوکو جو ہے لوکیشن سے نکالا گیا ہے جب اپنی کوئی لوکیشن چھوڑ دے اپنے پوائنٹ چھوڑ دے جہاں پر وہ رہتا ہے جہاں پر وہ کھڑا ہے وہاں پر اپنے پوائنٹ چھوڑ دے وہ لوکو موشن کہلاتا ہے وہ پوائنٹ at some stage in their lives اپنی زندگی میں وہ ان کی ایک stage ایسی آتی ہے جس میں وہ spore بناتے ہیں infective agent بناتے ہیں جو کہ next of host میں ٹرانسفر ہو سکے spore کے بارے میں ہم جانتے ہیں unfavorable condition کو pass کرنے کے لئے جو ایک resistant body بنائی جاتی ہے اسے ہم spore کا نام دے دیتے ہیں بہت سارے جو epic complexion ہے وہ اپنی life کا بہت سارا part ایک host پر اور دوسرا دوسرے host پر گزارتے ہیں اپنی زندگی کے دو حصے اس کے ہو جاتے ہیں اور ایک حصہ ایک host پر اور ایک حصہ دوسرے host پر گزارا جاتا ہے جیسا کہ یہاں پر اگر دیکھا جائے تو یہاں ہم دیکھ رہے ہیں کہ ایک infected person سے جب ایک mosquito infect ہو کر plasmodium لے کر وہ ایک healthy person کو attack کرتا ہے healthy person کے اوپر باتھتا ہے healthy person کے blood کو سک کرتا ہے utilize کرتا ہے use کا استعمال کرتا ہے nutrient حاصل کرنے کے لئے تو اس کی گٹ سے اس کے خوراک والے راستے سے وہ anti-clotting molecule جب release کرتا ہے تاکہ blood نہ جمع اور اس کا flow اس کو اچھے سے ملتا رہے تو anti-coagulating protein پیدا کرتا ہے وہ پہلے ہی وہ body کو transfer کیے جاتے ہیں تاکہ وہ blood جمع نہیں رکے نہیں clot نہ ہو جاتا ہے cut لگ جائے blood clot ہو جاتا ہے blood کی clotting ہو جاتی ہے تو clotting کو روکنے کے لیے مچھر پہلے anti-coagulant protein anti-coagulant protein پیدا کرتا ہے وہ پہلے body کو transfer کیے جاتے ہیں پھر اس کی probosis اس کی وہ جونج جس کے ذریعے blood سک کر رہا ہے اس کو penetrate کرتا ہے اور کرنے کے بعد یہ جب anti-coagulant protein transfer کر رہا ہوتا ہے اس کے ساتھ یہ plasmoorium جو ہے human cell میں human body میں یہ parasite کے طور پر body کے اندر داخل ہو جاتے ہیں وہاں سے blood کے ذریعے جو ہے وہ liver میں transfer ہو جاتے ہیں liver cell میں یہ marrow zoylts بناتا ہے اپنی reproduction کرتا ہے اپنی بہت ساری تعداد بڑھا دیتا ہے بہت زیادہ مقدار میں بڑھا دیتا اور وہاں پر liver میں inclination بھی ہو جاتی ہے اور liver سے یہ دوبارہ بلڈ میں آتا ہے جب یہ دوبارہ بلڈ میں آتا ہے تو وہاں سے یہ جب دوبارہ کوئی مچھر کوئی healthy جو ہے mosquito جس کو بھی infection نہیں ہوا وہ اس کو blood سک کرنے کے لیے آتا ہے وہ blood جب سک کرتا ہے تو بلڈ کے ساتھ ساتھ یہ جو میروز وائٹس ہیں چی کیا یہ جو اپنا ہم نے بنای تھی سپور اس کے پلاز موویم کے تو وہ اس کے ساتھ ساتھ مچھر کی گھٹ میں دوبارہ واپس چلے جاتے ہیں وہاں پر یہ جو ہے sexual reproduction اس کی یہ اسی میں ہی ہوتی ہے مچھر میں ہی ہوتی ہے مچھر کی گھٹ میں ہی ہوتی ہے مچھر کے سٹمک میں ہی ہوتی ہے مچھر کے ڈاجسٹیو سسٹم میں ہی ہوتی ہے وہاں یہ جو میروز آئٹس ہیں یہ دو حصوں میں کنورٹ ہو جاتے ہیں ایک خونگ فیمیل گیمیٹوسائیڈ کہہ دیتے ہیں ایک میل گیمیٹوسائیڈ لیکن جب یہ مچھر اپنا کسی دوسرے ہیلتھی پرسن کو کرتا ہے وہاں سے پراغ حاصل کرتا ہے یا وہاں اسے بلڈ سک کرنے کے لیے جاتا ہے تو یہ وہاں پر باڈی کے اندر ٹرانسفر ہو جاتا ہے جہاں سے ہم نے یہ سائیکل سٹارٹ کیا تھا وہی پروسس دوبارہ ہوتا ہے اور اسی طرح یہ سائیکل چلتا رہتا ہے